ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلام علیکم ٹوڈے مائی ٹاپک اس آویرنس آباؤ مینٹل ہلتھ یہ ایک بہت سینسٹیو ٹاپک ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس بارے میں بات کروں جس سے کچھ لوگوں کے لئے بہتری ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا اس بارے میں بات کرنا نہیں چاہتا میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا مجھے جو لگا میں نے جو ابزورف کیا معاشرے کو تو میں نے سوچا اس بارے میں بات کرنی چاہیے ہم لوگ اس پر بات کرنا نہیں چاہتے ہماری سوسائٹی میں یہ ایک لیک ہے اگر ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس یعنی سائیکیٹرس کے پاس بسیکلی جانا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید اسے کوئی پرابلم مینٹلی کوئی پرابلم ہے ایسا کچھ نہیں ہے لازمی نہیں کہ آپ کسی سائیکیٹرس کے پاس جائیں تو آپ کو کوئی مینٹل پرابلم ہی ہو ہمارے ہاں بیسیکلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائیکیٹرس صرف پاگل لوگوں کو ٹریٹ کرتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے سوسائٹی کے اندر اتنی پرابلمز ہیں کہ ہم لوگ ان سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مینٹل پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ بہت سی بیماریاں لگ جاتی ہیں کوئی ایدھر میڈیکلی ٹرمنالوجیز یا کچھ ایسی چیزوں کو لے کے نہیں آؤں گا میں صرف ایک میسیج دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سائیکیٹرس صرف پاگل لوگوں کو ٹریٹ نہیں کرتا سائیکالوجی صرف پاگل لوگوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے ہم عام لوگوں سے ریلیٹڈ بھی ہے ہم لوگ نہیں سوچتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم لوگ کسی سے کوئی بات شیئر کرنا نہیں چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ پلیز جب بھی آپ کو کوئی منٹل پرابلم ہو تو پلیز آپ ڈاکٹر کے ساتھ کانسلٹ ضرور کریں سائیکیٹرس کے پاس جائیں اس سے ڈسکس کریں ڈسکس کریں گے تو وہ بہتر اڈوائز دے گا یہ نہیں ہے ہمارے ہاں ایک اور یہ پرابلم ہے کہ ہم کچھ بھی انگزائیٹی کچھ بھی فیل کریں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں تو ہم سب سے پہلے گوگل کو سرچ کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ گوگل ایک بہت بری چیز ہے گوگل آپ کو انفرمیشن پروائیٹ کرتا ہے پر جو لوگ اس بارے میں سٹڈیز کرتے ہیں یہ سب کے لیے ہے کہ ہم لوگ گوگل سرچ کر کے اس چیز کے بارے میں ریسرچ کر لیتے ہیں اور خود سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈیزیز ہے یا ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جن لوگوں نے کسی بھی فیلڈ کے اندر سپیشیلائزیشن کی ہے تو وہ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری یہاں پر شیئر کروں گا آپ لوگوں کو ایکزیمپل دینے کے لیے آپ مجھے اس پر فیڈبیک ضرور دیجئے گا ایک بہت ہی ینگ کپل ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو پسند کرتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ انگیجمنٹ کر لیتے ہیں انگیجمنٹ کرنے کے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے پر ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت خوش ہیں جیسے ہی ایک پارٹنر جو ہے وہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا پارٹنر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو اس کی وجہات کیا ہیں تو وہ نوٹس کرتا ہے کہ جب ان کا بیبی ہونے والا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ان کے دمیان وہ اٹریکشن نہیں رہی ہزمنٹ ان کو اس طرح اٹینشن نہیں دے پارا تو وہ بہت زیادہ انگزائیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں انگزائیٹی کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کو دیکھتے ہیں کہ اس کا بہیوئیر بہت زیادہ ڈے بے ڈے چینج ہو رہا ہے وہ اس کا فون چیک کرتے ہیں کچھ بھی وٹ آئیور ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کا پارٹنر ان کے ساتھ لائل نہیں ہے وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے جب یہ سب کچھ پتا چلتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے پارٹنر سے کوسٹن کرتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہتا ہے اور وہ یہ بات صاف صاف کہتا ہے کہ میں تمہیں انٹرسٹڈ نہیں ہوں اور میں یہ سب کچھ ختم کرتا ہوں تو اس انسان کی لائف سپوائل ہو جاتی ہے سپوائل ہونے کے بعد وہ انسان سب کچھ اتنا زیادہ ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ انسان اپنی فیملی کے پاس بیک آتا ہے اور اس کی فیملی یہی اسے کہتی ہے کہ سب تمہاری گلتی ہے تم یہ تم وہ جو ایس اجل ہماری سوسائٹی میں all over the world different طرح کے question raise ہوتے ہیں ہر کوئی blame کرنا شروع کر دیتا ہے ایک دوسرے کو اینہ زیادہ تنگ آ گئی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میں بس اپنی لائف کو ختم کر دوں اس کا baby بھی ہو چکا ہے پر وہ روز اپنے گھر کے اندر اپنے parents کی اتنی argument سنتی ہے اتنی باتیں سنتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ بس میری لائف ختم ہو گئی طریقے دھوننا شروع کر دیتی ہے طریقے دھوننا شروع کرتی ہے تو اس کو بہت سے طریقے ملتے ہیں ان میں سے وہ کوئی ایک طریقہ ڈھونڈ لیتی ہے اور وہ اپنے بچوں کے نام جو بھی ہیں ان کے نام خط لکھتی ہے کہ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی ہے مجھے معاف کر جو بھی whatever وہ اسے ایک سٹوری ایک خط میں لکھ دیتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے گھر چھوڑ کے وہ گھر چھوڑ کے جاتی ہے اور وہ ایک اپنا جو بھی اس کا پلان ہوتا تو اس کے مطابق اس منزل پہ پہنچ جاتی ہے اس منزل پہ پہنچنے کے بعد جب وہ اپنے ساتھ سوسائٹ کمٹ کرنے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے سڈنلی اس کو خیال آتا ہے کوئی ایک ایسی ویل ہے جو اسے کہتی ہے کہ جبکہ اس نے اپنے اس بیگ میں بھی ایک خط لکھا ہوتا ہے جس میں اس نے بتایا ہوتا ہے میں کہاں سے بلونگ کرتی ہیں میرے پیرنٹس کون ہیں میرے بچے ایچ این آوری ٹھنگ اس میں ہوتا ہے پر سوسائٹ کرنے سے پہلے اس کو ایک احساس کہلیں کہ آتا ہے اس کو ایک چیز ہوتی ہے جو اس کو جنجھوڑتی ہے اسے کہتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو پر وہ اس وقت تو رک جاتی ہے پر وہ یہ بات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتی کہ اس کی لائف میں کیا چاہ رہا ہے کیونکہ کوئی اس کو سننا نہیں جاتا تو میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ پلیز ہمارے اردد بہت سے پرابلم ہے اس میں نہیں کہ اس طرح کا یہ پرابلم ہو کوئی بھی آپ پلیز آپ اس میں ڈسکس کریں موقع دیں سنیں وہ کیا چاہتے ہیں جب تک ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے ہم اس چیز کا سلوشن نہیں نکال سکتے ہیں اور دوسری چیز کہ پلیز اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے یا آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تو میں آپ کو بار بار سٹارٹنگ میں بھی کہا تھا کہ پلیز سائکیٹرس کے پاس جائے اسے اپوائنٹمنٹ لیں اور اس کو اپنی جو بھی پرابلم ہیں وہ بتائیں وہ آپ کو اڈوائز کرے گا وہ آپ کو جینے کا مقصد بتائے گا مجھے کوئی سائکیٹرس سپانسر نہیں کر رہا جو میں اپنے معاشرے میں اردگرد سوسائیٹی سے ابزرف کرتا ہوں میں اس بارے میں بات کر رہا تو پلیز میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں یا آپ کے اردگرد جو بھی لوگ ہیں ان کو سنیں اور ان کو بہتر اڈوائز دینے کی کوشش کریں یہ نہ کہیں کہ انہوں نے غلط کیا صحیح کیا جو بھی ہوا پلیز ایک دفعہ ان کو سنیں آپ کے ناسننے کی وجہ سے آپ بعد میں پشتاوے کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم جب اپنوں کو ٹائم نہیں دیتے تو وہ انگزائیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں انگزائیٹی کا شکار ہونے کے بعد وہ ایک غلط قدم اٹھاتے ہیں وہ ایک غلط قدم ہم سب کے لئے پرابلم پیدا کرتا ہے تو پلیز اپنوں کو ٹائم دیں ان کو سننے کی کوشش کریں اپنی مسروفیات میں سے ٹائم نکالیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا پلیز اپنا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ